دنیا بھر میں بجلی پیدا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں ہائیڈرو یعنی پانی سے، سولر پاور یعنی شمسی طوانائی سے، ونڈ پاور یعنی ہوا سے، فوسل فیول سے، یعنی کوئلہ، پیٹرول یا گیس سے اور ان سب سے سستی بجلی بنتی ہے نیوکلئر پاور سے یعنی جوہری طوانائی سے لیکن جوہری طوانائی کے بارے میں معلومات اتنی عام نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے بجلی کیسے بنتی ہے جوہری طوانائی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں پائے جانے والے سب سے طاقتور کیمیاتی اناثر یعنی یورینیم کو کابو کرنا پڑتا ہے یورینیم کو ٹیوبز کی شکل میں جوڑا جاتا ہے اور پھر فیجن کے ذریعے ایک چین ریاکشن شروع کیا جاتا ہے اس ریاکشن کی وجہ سے یورینیم ٹیوبز کا ٹیمپرچر بڑھ جاتا ہے اور مسلسل گرمی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اس گرمی سے ایک خاص قسم کے پانی کو گرم کیا جاتا ہے اس پانی کو ہیوی وارٹر کہتے ہیں اور اس میں آم پانی سے دس فیصد زیادہ ہائیڈروجن پایا جاتا ہے اور کیونکہ یہ ہائی پریشر ٹینک میں ہوتا ہے یہ پانی کی شکل میں ہی رہتا ہے اس ہیوی وارٹر کی گرمی سے آم پانی کو گرم کیا جاتا ہے جو اُبل کر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ بھاپ اپنے پریشر سے ایک ٹربائن کو گھوماتی ہے جس کے گھومنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے گرم بھاپ کو واپس تھنڈا کیا جاتا ہے اور ایک بار پھر یہ سائیکل شروع ہو جاتی ہے اور یوں نیوکلئے پاور سے بجلی پیدا ہوتی ہے